یہ صدای حریت جمہو کشمیر ہے کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام وادی کشمیر اور جمہو والداخ کے مسلم اکثریتی علاقوں میں آج مسلسل ایک سو باون وے روز بھی فوجی محاصرے کے باعث غیر یقینی صورتحال برقرار رہی دفعہ ایک سو چوالیس کی نفاظ کے راوہ چپے چپے پر قابض فورسز دائنات ہیں مواصلاتی پابندیاں بھی آئید ہیں جس کی وجہ سے لوگوں خاص طور پر طلبہ صحافیوں اور تاجر برادری کو سخت مشکلات کا سامنا ہے زلہ راجوری میں باروتی سورنگ ایک دھماکے میں بھارتی فوج کے ایک لیفٹرنٹ سمیت چار فوجی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں دھماکہ زلہ کے علاقے نو شہرہ میں ہوا دو روز پہلے اسی علاقے میں دو فوجی مارے گئے تھے جبکہ بھارتی فوج نے تین نوجوانوں کو شہید کیا تھا سابق کٹ پتلے وزیر علا محبوب و مفتی کی بیٹی التجا مفتی کو سلینگر میں ان کی رہائش کا ہمیں نظر بند کر دیا گیا التجا کی مطابق انہوں نے انتظامیہ سے اپنے نانا مفتی محمد سعید کی قبر پر حاضری کی اجازت طلب کی تھی تاہم اس کے بجائے انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا پاکستان کے وزیر خارجہ شہم امود خوریشی نے کہا ہے کہ مقبضہ جمہور کشمیر کے مظلوم لوگوں کے ساتھ ساتھ تاہم بھارت کے مسلمان بھی موڈی حکومت کے ظالمان اور غیر انسانی سلوک کے شکار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن پر بھی اپنی جارہاں کاروائیوں کے دوران دو ست دس آزاد کشمیر کے شہریوں کو شہید کیا بھارت میں شہریت کی امتیازی اور کالے قانون کے اطلاق کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے مظاہرین پاکستان کے معروف شاعر فیض احمد فیض کی نظم ہم دیکھیں گے کا ورد کرتے ہیں جسے خائف ہو کر موڈی اور یوپی کی عدیتی انات حکومت نے مذہبی رنگ دے کر یہ نظم پڑھنے والوں کے خلاف مقدمات قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اپڈیٹ ختم ہوا بھارتی استعمار نے مقبوضہ کشمیر میں سال دوہزار انیس میں انسانیت کے خلاف جن سنگین جرائم کا ارتکاب کیا اور جس بربریت کا مظہرہ کیا اس کا سلسلہ سال دوہزار بیس میں بھی جاری ہے اور تو اور ہندوتوہ کے پجاریوں نے بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے اور آج پورے بھارت میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے اس حوالے سے سنتے ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاک کے سابق کنوینئر سید یوسف نصیم کے گفتگو مقبوضہ ریاست جمہوہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن کریک ڈاؤن کرفیو ظلم تشدد لا کانونیت انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں اتنی نہیں ہماری پوری قیادت کو قید و بند ہاؤس ارائس حتیٰ کے محسوسیدوں میں نماز بڑھنے کی بے جازت نہیں جی گئی اس کے باوجود جس بہادری جس جمع مردی جس حمد جس سیاسی بصیرت سے کشمیری قوم اور کشمیری قیادت نے آج ان حالات کا مقابلہ کیا اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتا ہندوستان بظاہر کشمیر کو ہڈب کر کے ہندوستان میں زم کرنا چاہتا تھا لیکن قدرت نے ہندوستان کو ہی کشمیر بنا دیا اور جو آگ سنگر میں لگی تھی آج ہندوستان کے چپے چپے پر وہ آگ لگ چکی ہے انڈین سٹیزنشپ ایکٹ میں ایمنٹمنٹ جو ہے وہ بھی مودی کو گلے میں پڑی اور مقبوضہ ریاست جمعوہ کشمیر کو تقسیم اور ہڈب کرنے کا فیصلہ بھی اس کو گلے میں پڑا کشمیری عوام اور بھارتی مسلمانوں نے اپنے حقوق کی بحالی کے لیے جو جد جہد جاری رکھی ہوئی ہے وہ جد جہد ضرور کامیابی سے ہم کنار ہوگی اور برہمن سامراج کا گرور خات میں مل جائے گا